کہ ان کے اوپر آسانیے پیدا ہو جائیں صدقات اور خیرات کا اعتمام کا ذکر میں نے کہی میں سمجھتا ہوں اس کے اندر لوگوں سے میری اپیل ہے کہ اس کے اندر کوئی نہیں نہ کی جائے جتنی پہنچ علمہ کی ہے اور عیمہ کی ہے قوم کے جڑوں تک وہ شاید کم اداروں کی ہوگی تو لہٰذا یہ بہت ضروری تھا کہ اس ماحول کے حوالے سے صرف عبادتوں کا ہی نہیں بلکہ جو ہدایات صحت کے حوالے سے بھی جو ہر گھر تک پہنچ سکتی ہے اس کے لئے مسجد کو ہی ذریعہ بنایا جائے تاکہ ہر فرد تک یہ بات پہنچ جائے کہ کس طرح سے احتیاط کی جائے اور قوم اس ڈسپلن کا اظہار کرے کہ یہ قوم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے ساتھ گزرتی بھی معافییں مانگتی بھی ایک اچھی قوم بنتی جا رہی ہے جو اپنے آپ کو بڑے منتظم انتظام کے ساتھ چلانا چاہتی ہے میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جن چیزوں کا فیصلہ ہوا ہے یہ بلکل اتفاق رائے کے ساتھ ہوا ہے کسی ایک فرد نے یہ بات نہیں کی کسی ایک فرد نے نہ کسی ایک حکومت نے یہ بات کی کہ تراویہ نہ ہو اور مسجدوں کا لاک ڈاؤن ہوا کسی نے نہیں بات کی تو لہٰذا اس کو بلا وجہ ڈیبیٹ میں لانا کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے کسی ایک نے نہیں اور سہت کے ہیلتھ منسٹر بھی موجود تھے ان کا جو مشورہ اور ڈبلو ایچو کا جو مشورہ ہے وہ بھی اس کے اندر اس کو شامل کر لیا گیا اب یہ ذمہ داری ہے صرف ہر فرد کی ذمہ داری ہے یعنی یہ ائمہ کی ذمہ داری اکیلی نہیں ہے نہ قانون کی ذمہ داری ہے امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے یہ ہر فرد کی جب اجماع ہو جائے خیالات کے اوپر اور اتفاق ہو جائے ائمہ کے درمیان مشایخ علماء کے درمیان اور حکومت کے درمیان پھر اس کی خلاف ورزی تو بالکل ایک گناہ سمجھی جائے گی تو لہذا اب اس بات کی ضرورت ہے کہ عوام اس پر خود پابندی کرے وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پولیس مجبور نہیں کر رہی ہو پابندی کرنے کے لئے بلکہ خود لوگ کہیں کہ ہم انتظام کریں گے اس بات کا اور اسلام کے اندر مسجد نبوی سے اور قرآن کی آیات کے اعتبار اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی آئے جب مسلمانوں نے اس تنظیم کے معاملے کے اندر ذرا سی بھی کوتائی ہوئی تو ایک بڑھتی بھی مسلم امت کے لئے بے انتہا ضروری ہے کہ وہ خود ان چیزوں کا احتمام کرے تو یہ law and order situation نہیں ہے مگر administration مدد کر سکتی ہے اور مسجد مساجد اور امیام بارگاہوں کی کمیٹی سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اس کا بھی احتمام کریں اور حکومت کے ساتھ ایک مشاورت کے اندر رہیں تو یہ بیس نکاتی جو تجابیز ہیں یہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں اور یہ تحریری طور پر ریلیز بھی کر دی جائیں گی اور میں پڑھ کر بھی سناتا ہوں مساجد اور امیام بارگاہوں میں قالین یا دریان نہیں بچھائی جائیں گی یہ جو علماء کا فتوہ تھا پہلا اس حوالے سے ان احکامات کو بھی مشوروں کو بھی جوڑ لیا جا رہا ہے جو حکومت چاہتی ہے اس کو ملا لیا جا رہا ہے کہ قالین اور دری نہ ہو کیونکہ سانس کے ذریعے جو جراسیم اور جو وائرس اس میں جائے گا وہ دوسروں کے اوپر بھی اثر کرے گا تو مساجد اور امیام بارگاہوں میں قالین یا دریان نہیں بچھائی جائیں گی صاف فرش پر نماز پڑھی جائے گی نمبر دو اگر کچھا یہ ترابی کے اعتبار سے بھی ہے فردائز کے اعتبار سے بھی ہے جمعوں کے اعتبار سے بھی ہے اور یہ سوشل ڈسٹنسنگ کا جو اصول ہے یہ دنیا سہت نے اس کو اپنایا ہے اس ڈسپلن میں رہتے ہوئے جو بھی کام کیے جائیں وہ سب ویسے ہی جائز ہیں مگر اب ہم مہر لگا رہے ہیں سب لوگ مل کر اس بات کے اوپر کہ یہ ان اصولوں کی پابندی کر کر یہ کام کیے جائیں گے جو لوگ گھر سے اپنی جانماز لا کر اس پر نماز پڑھنا چاہیں وہ ایسا ضرور کریں اس کو انکریج کیا جا رہا ہے چوتھا نکتہ ہے کہ نماز سے پیشتر اور بعد میں مجمع لگانے سے گریج کیا جائے جو گفتو خریب بیٹھ کر کی جاتی ہے اس سے گریج کیا جائے حالات اس بات کے متخاضی ہیں جن مساجد اور امام بارگاہوں میں سہن موجود ہو وہاں حال کے اندر نہیں بلکہ سہن میں نماز پڑھائی جائے اور پڑھائی جائے چھتا نکتہ ہے یہ پچھلے اتفاق کا بھی کنٹینویشن ہے کہ پچاس سال سے زیادہ عمر کے لوگ نابالغ بچے اور خانسی نزلہ زکام وغیرہ کے مریض مساجد میں اور امام بارگاہوں میں نہیں آئیں یہ یہ پہلی مرتبہ بھی کہا گیا تھا اور اس وقت بھی گزارش ہی کی جا رہی ہے کیونکہ جتنی سٹیڈیز ہیں دنیا کے اندر وہ پاکستان کے اندر ہیلت ایڈوائزر نے یہ بتایا کہ اسی فیصد افراد جو جہاں بحق ہوئے ہیں وہ پچاس سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں تو وہ لوگ خاص طور پر اس بات کا احتیاط کریں جن کو ڈائیبیٹیز وغیرہ ہے ان کو یہ بیماری زیادہ دیر تک اور خراب اثر کرتی ہے تو وہ لوگ مسجد میں نہ جائیں مسجد کے احاتے کے اندر نماز ترابی کا احتمام کیا جائے یہ سب جگہ سے اتفاق ہوا کہ جو احاتے کے اندر کی جائے نماز ترابی کا احتمام سڑک اور فٹ پات پر نماز پڑھنے سے اجتناب کیا جائے یہ بھی رائے تھی کہ جو مسجد میں کچھ لوگ جو نماز ترابی پڑھ لیں گے اور حکومت کے ان احکامات کے وجہ سے سواب سب کو ملے گا مگر گھروں میں بھی ترابی کا احتمام کیا جائے مسجد کے فرش کو صاف رکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے پانی میں کلورین کا محلول بنا کر اس پانی سے دھویا جائے مسجد کے فرش وہ اسی محلول کو استعمال کر کے جہاں چٹائییں بچھائی جا رہی ہیں وہاں چٹائی کے اوپر جہاں نماز ہوتی ہے وہاں چٹائی پر بھی اسی محلول کا چھڑکاؤ کیا جائے دسوہ نمبر نکتہ ہے مسجد میں سب بندی کا احتمام اور امام بارگاہ میں سب بندی کا احتمام اس انداز سے کیا جائے کہ نمازیوں کے درمیان چھے فٹ کا فاصلہ ہو اور ایک نقشہ منطلق ہے جو پبلشائز کر دیا جائے گا جس کے اندر یہ نقشہ صرف نشاندہی کر رہا ہے کہ دو نمازیوں کے درمیان دو نمازیوں کی جگہ خالی چھوڑی جائے مسجد اور امام بارگ کی انتظامیہ کے افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جو ان احتیاطی تدابیر پر عمل یقینی بنا سکے اور ان نشانات کو انتظامیہ ایڈمنسٹریشن یا مسجد کی انتظامیہ محلے کے لوگ اس کا احتمام کریں تاکہ ایک دوسرے کو بھی ہدایت دینے کی بات ہو کہ اتنی دور کھڑے ہو اپنے نشان پر کھڑے ہو جیسے سب بندی کیلئے نشان لگا جاتے ہیں ویسے ہی کھڑے ہونے کے لیے بھی کوئی نشان لگا لیا جائے مساجد کے منتظمین اگر فرش پر کھڑے ہونے کے لیے نشان لگا لیں تو بہت اچھا ہے تیرہ تیرہوہ نمبر نکتہ ہے کہ وضو گھر سے کر کے مسجد تشریف لائیں ہاتھ سابون سے بیس سیکنڈ ضرور دھو کر آئیں یہ تو ہر اعلامیہ کے اندر ہر درخواست کے اندر صحت کے سارے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا مشورہ مسلسل دیا ہے کہ ہاتھ دھو کر نکلیں ہاتھ بھار بھار دھویں تو مسجد وضو کر کے آئیں تو ہاتھ دھو کر آئیں بیس سیکنڈ سابون سے ضرور وضو گھر کر کے وضو گھر میں کریں اور گھر سے وضو کر کے تشریف لائیں پوائنٹ فورٹین لازم ہے کہ ماس پہن کر مسجد میں اور امام بارگاہ میں تشریف لائیں اور پھر کسی سے ہاتھ نہ ملائیں اور بغلگیر نہ ہوں بہت ضروری نکات ہیں کہ ماس کب اتنا عام ہو گیا ہے کہ گھروں میں لوگوں نے سی لیے تو ماس پہن کر احتیاط کریں کہ اپنے سے کسی کو نہ لگے دوسرے سے مجھ کو نہ لگے تو یہ احتیاط بڑی ضروری ہے پھر اپنے چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں اس سے گریز کریں اور گھر واپسی پر ہاتھ دھو کر یہ کر سکتے ہیں مگر مسجد کے اندر بھی احتیاط کریں کہ چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں مسافہ نہ کریں بغلگیر نہ ہوں فاصلے سے کھڑے ہوں موجودہ صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ گھر پر اعتقاف کریں اور اس بات کبھی امکان ہے میرے لئے بھی میں اپنے لئے بھی کہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر لوگ گھروں کے اندر ترابی پڑھیں تو وہ بھی اچھی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں بھی رات کی عبادت اپنے گھر میں ہی کی ستروں پوائنٹ ہے مسجد میں افطار اور سہری کا استماعی انتظام نہ کیا جائے لوگ قریب قریب بیٹھ جاتے ہیں تو استماعی انتظام مسجد میں نہ کیا جائے مسجد اور امام بارگاہ کی انتظامیاں ائمہ اور خطیب یہ اٹھاروہ نکتہ ہے مسجد اور امام بارگاہ کی انتظامیاں ائمہ اور خطیب ذلی اور صوبائی حکومتوں اور پلس سے رابطہ اور تعاون رکھیں اور ہر صوبے کے اندر ایک کمیٹی کی تشکیل دینے کا مشورہ ہے یہ صوبائی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ائمہ اور مشایخ کی علماء کی جو کمیٹی بنائے تاکہ مسلسل رابطہ رکھا جا سکے مسجد انتظامیاں کو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ اور امام بارگاہوں کی انتظامیاں کو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ یہ مشروط اجازت ہے کہ وہ تراویوں کا اور فرائض نماز کا اور جمعہ کا احتمام کریں یہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ کریں تو دنیا میں کسی کو اس کی اوپر اعتراض نہیں ہے آپ خیال رکھیں گناہگار ہوں گے کہ مجھ سے بد احتیاطی سے کسی اور کو یہ مز لگ جائے اور وہ گناہگار ہوگا کہ اس کی بد احتیاطی سے مجھ کو لگ جائے تو اس کا احتمام کریں مساجد کو یہ جو احتیاطی تدابیر سے مشروط ہے یہ سارا معاملہ اگر رمضان کے دوران اور آخری نکتہ بڑا اہم ہے اور اس کی بڑی اہمیت دی سب نے کہ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا ہے یا متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے دونوں صورتوں میں کہ یا تو ان پر عمل نہیں ہو رہا یا جن مساجد میں عمل نہیں ہو رہا یا ان احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے متاثرین کی حالات میں متاثرین کی تعداد کرونا کی بڑھ گئی ہے تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں فیصلے پر نظر ثانی کرے گی یہ اختیار سارے اہمہ علماء اور مشایخ نے حکومت کو دیا ہے کہ اگر آپ ضرورت سمجھیں حالات ایسے ہوں تو آپ ان کی تعداد کو مختصر اور بھی مختصر کر سکتے ہیں اس بات کا بھی حکومت کو اختیار ہے یہ بہت ضروری بات اور بھی ہے کہ اس بات کا بھی حکومت کو اختیار ہے کہ شدید متاثرہ مخصوص علاقے جس طرح سے کچھ پروونشل گربنٹس کو خیال ہے کہ اس علاقے کے اندر حالات بہت خراب ہو رہے ہیں وہاں کے احکامات اور پالیسی کو بدل دیا جائے چھوٹ دی جائے جہاں پر حالات بہتر ہیں یا اور سخت کر دیا جائے جہاں پر حالات خراب ہیں یہ معاملہ بیماری کا ایسا ہے کہ اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے اندر شریعت بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے آپ احتیاط کریں ایک سے دوسرے کو نہ لگے ہاتھ دھویں چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں ماسک پہنیں فاصلوں کے ساتھ اپنی جماعت میں کھڑے ہوں اور وہی تدابیر جو ہم اپنے گھروں کے اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں وہ کریں اور اپیل سارے ہر شخص کے ساتھ یہ اپیل ہے کہ یہ اجمع ہے اس بات کے اوپر اس کی خلاف ورزی گناہ کا مرتقب ہوگی تو اس میں خود بھی اب احتیاط کریں بہت شکریہ جنابی کہ اس ماحول کے حوالے سے صرف عبادتوں کا ہی نہیں بلکہ جو ہدایات صحت کے حوالے سے بھی جو ہر گھر تک پہنچ سکتی ہے وہ اس کے لئے مسجد کو ہی ذریعہ بنایا جائے تاکہ ہر فرد تک یہ بات پہنچ جائے کہ کس طرح سے احتیاط کی جائے اور قوم اس ڈسپلن صدر ڈاکٹر عارف علوی کی علماء مشرائخ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو ملاقات کے بیس نکات پر اتفاق کیا گیا صدر کی جانب سے پڑھ کر سنائے گئے انہوں نے کہا کہ مساجد اور امام بارگاہوں میں دریاں نہیں بچائی جائیں گی فرش پر نماز پڑھی جائے گی خانسی اور نزلہ زکام کے مریض مساجد میں نہ آئیں بیمار لوگ بھی مساجد کا رخ نہ کریں تراویہ گھر میں پڑھیں کوشش کریں کہ گھر میں پڑھی جائے اور اتقاف بھی گھر میں کیا جا سکتا ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ احتیاطی تطبیریں اختیار کرتے ہوئے مساجد میں آیا جائے اور ایک سے دو شخص کا فاصلہ رکھ کے نماز پڑھی جائے جائے گھر میں پڑھیں